بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو دوستو آج ہم بنائیں گے چکن ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ نے اس طریقے سے چکن بدنے میں شاید نہیں دیکھی ہوگی اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے اور بنائیں گے تو بہت ہی آپ کو مزہ دے گی تو دوستو اس کے لئے یہاں پر ہم نے لے لی ہے دو عدد چکن اور یہ چکن ہم نے لی ہے یہ کھال والی چکن لیا تو آپ نے بھی جب یہ بنانا ہے تو اس کو کھال والی ہی لینا ہے تو دوستو جو ہم نے چکن لیا تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا اور اب ہم ایک ادد بول لیں گے اور اس بول کے اندر ان چکن کو شفٹ کر دیں گے یہ دیکھئے کیونکہ ہم نے ان دونوں چکن کو بھگونا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا بڑا بول لیا ہے اسی طرح آپ بھی تھوڑا بڑا ہی بول لیجئے گا اور دوستو اس کے اندر ہم ایک مٹھی بھر کے نمک کا شامل کر دیں گے اور دوستو اس کے طرح کو سرکہ شامل کریں گے تقریباً ایک کپ اور پھر پانی شامل کریں گے پانی ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ چکن ہماری اس کے اندر ڈوب جائے اور دوستو ہم ان چکن کو اُلٹا کر کے یعنی اس کا جو سینہ ہے اس کو ڈاؤن سائٹ کر کے اس کو نیچے کی طرف کر کے تو پھر ہم اس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے دوستو اس کا پرپس یہ ہے کہ اس کے اندر سے اگر جو بھی اس کے گند وغیرہ ہے جو بھی اس کے گچھرہ وغیرہ ہے وہ بھی نکل جائے صفائی بھی اچھی طریقے سے ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر نمک بھی ہماری ریکوائیڈ مقدار میں اس کے اندر سرائیت کر جائے اس کے اندر جذب ہو جائے تاکہ وہ اچھی مزدار قسم کی ہماری ڈش تیار ہو سکے تو دوستو یہاں دیکھئے اب یہ آدھا گھنٹہ گودر چکا ہے ہماری چکن کو بھگوئے ہوئے اب ہم اس کا نیکس پروسس کرتے ہیں سب سے پہلے دوسرے ہم پانی کرا دیں گے اور پھر اپنی چکن کو ہم دوبارہ یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر یہ ہم نے لے لیے 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 لیہ فیکن کا پانی تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس لیسن کے لے کے اس کو اچھے زیادہ سارے پانی میں بلنڈ کر دیا تھا اور پھر یہ اسکیپر ہے لیسن کا پانی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اوپر حلدی شامل کریں گے یہ تک نہیں پر ہم اس کے اندر ڈیڈ ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے اور پھر اچھی طریقے سے ان دونوں چیزوں کو اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے اس کے چاروں طرف ہم جو لہسن اور حلدی کا جو پانی تیار ہو چکا ہے وہ چاروں طرف لگا دیں گے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہم نے پائپ لے لی ہے پانی ایج کا جو پائپ ہوتا ہے عام ویلڈنگ والوں کے پاس یہ پائپ عمومن مل جاتا ہے اس کے لئے آپ سٹیل کا پائپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر لوہے کا پائپ لیا اور اس کو اچھی طریقے سے دھولیا ہے تو دوستو یہاں دیکھیں یہ ہم اس کے اندر یہ پائپ اس کے اندر سے یوں کر کے گزار دیں گے اور یہ ٹوٹائز ہوتی ہیں ہمارے پاس پلاسٹک کی ٹوٹائز ہوتی ہیں یہ ٹائز کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی ٹانگوں کو تو یہ دیکھیں دوستو یہ پائپ اور ٹانگیں دونوں یوں کر کے اس ٹائز ٹائی کے مدد سے اس کو باند دیں گے یہ خوب اچھی طریقے اس کو کھینچ دیں گے تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ سکے اور ہوگے یہ دیکھیں اس ونگز کے اندر ہم یہاں پر سراخ کریں گے ہلکا سا چھولی کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے لئے آپ نے بھرپور زور لگانا ہے تاکہ یہ ٹائے اچھی طریقے اس کو اپنی جگہ پر پکڑ لیں اور جس طرح ہم نے پاؤں باندے تھے اسی طرح سے اب ہم اس کے ونگز بھی اسی طرح سے کر کے اس کے اندر باند دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے سیکیور کر لینا ہے تو دوستو یہاں دیکھیں یہ اچھی طریقے سے بن چکے دیکھیں اس کے پاؤں بھی بن چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے ونگز بھی بن چکے ہیں اب اگر میں اس کو ہلاتا ہوں یہ ہماری چکن اس کو پر روٹیٹ نہیں ہو رہی ہے یعنی آپ کے پائپ کو گھومانے سے چکن ادھر ادھر نہیں ڈول رہی ہے تو یہی ہم کو چاہیے اس طرح سے اچھی طریقے سیکیور کر لینا ہے اب اسی طرح سے ہم دوسری چکن کو بھی سیکیور کر لیں گے دوسرے پائپ پر تو دوستو آپ جب یہ ٹائے بنتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے تو یقین ان آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یہ پکانے جا رہے ہیں اور یہ پلاسٹک کی ٹائے استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو جل جائے گی یہ پگل جائے گی یا اس کو کچھ خرابی آیا جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ اس کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کوئی آپ کی جو ہے نہ یہ پگلے گی نہ یہ جلے گی یہ دیکھئے اب یہ بھی دونوں در سے بن چکی ہے اور اب یہ دیکھیں اگر میں گھوماتا ہوں تو یہ سیکھ گھومتی ہے لیکن یہ چکن اس پائپ کے اندر نہیں روٹیٹ کر دی یہ ہی ہمیں درکار ہے اور ہمیں کٹر کے مدد سے جو اضافی ٹائے ہیں اس کو کٹ دیں گے تو دوستو یہ ٹائے ہے سب سے آسان طریقہ ہے اس کو باندنے کا اتر وائز ہم اس کے اندر تار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے اس کو اپنی جگہ پر روکنا بہت مشکل کام ہے توڑا مجھ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کے اندر جبکہ ٹائے کی مدد سے بہت آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائے اس طرح پر بنائی جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ کھٹ جائے تو وہ واپس ریورس نہیں ہوتی باہر نے نکلتی واپس جس کی وجہ سے یہ آسانی سے سیکیور ہو جاتا ہے تو دوستو یہ چکن اب ہماری ریڈی ہے تو اب نمبر آتا ہے پکانے کا تو چلیے چلتے ہیں پکانے کی طرف تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس چکن کو پکانے کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تیار کی ہے تو دوستو یہ میرے پاس بار بیکیو کی انگیٹی ہے یہ دیکھئے اس کے اندر یہ میرے پاس ایک سٹینڈ ہے ایک میرے پاس یہ سٹینڈ ہے جو کہ میں نے بنوائے ہوئے یہ گرل ٹائپ سٹینڈ ہے دیکھیں اس کے دروازے بھی ہیں اب میں نے اس کو دروازوں کھول لیا تاکہ مجھے یہ راڈ یہ سائیڈ والی راڈ دیں یہ میں نے استعمال کرنی ہے اور ان کو میں نے اس طرح سے اینٹوں کے اوپر پلیس کر دیا یہ میرے ایک طریقہ کار ہے جس کی طرح سے یہ ایک سٹیبلیٹی سے اندر آگئی ہے یہ دیکھئے یہ ایک سٹیبل ہے اس کے پر آرام سے ہمیں اس کے پر اپنی چکن کو پکا سکتے ہیں دوستو یہ ایک طریقہ کار ہے اس کے در لازمی نہیں ہے کہ یہ طریقہ آپ اختیار کریں آپ اسی طرح اینٹے رکھیں اس کے پر اسی طرح کے دو پائپ لگا کے تو تب بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں یا دو لپڑیاں لگا کے جو بھی ایسی طریقہ ہو جس کے دریعے آپ اس کو روک سکیں لازمی نہیں ہے کہ آپ بالکل یہی چیز فالو کریں لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے یعنی عام انگیٹھی سے مزید اس کو چھیک انچ کا گیپ دیا ہوا ہے عام انگیٹھی سے چھ انچ یہ اوپر ہے تاکہ اس کے اوپر ڈائریک بہت تیز سکھ نہ لگے اور یہ خراب نہ ہو اب اس کے انتر ہم کوئلے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ اور ان کوئلوں کب ہم آگ لگا دیں گے تو دوستو ادھر دیکھئے یہ اب ہمارے کوئلے سلک چکے ہیں اب اس کو پر ہم پلیس کر دیں گے جو ہماری چکن ہے وہ اس کو تو دوستو آپ کو یہاں پر مشاہدہ ہو ہی رہو گا کہ چونکہ یہ دیکھیں چکن ہماری ہے بڑی اسی لئے اس کو اوپر ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نیچے اچھے خاصے کوئلے جلائے میں اگر یہ اتنا ہونچے اس کو نہیں رکھیں گے تو یہ بلکل آگ کے ساتھ تچونے لگ جائے گی جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے خاص طور پر اس کی جو دم والا جسا ہے وہ والا پورشن جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹکا رہتا ہے تو دوستو یہ چکن پکا دے ہوئے آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ پہلا تو ہمارا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان چکن کو ہم نے خوش کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جب اس کو کوئلوں کے اوپر رکھیں گے تو ایک تو اس کو فیلال ہم کوئی اس کے کوئلوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیکھ ہم کو لگتا ہے کہ برابر ہے کہ خام خواہ اس کا چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب اس کو رکھنا ہے کوئلوں کے اوپر تو ہم نے ایک ایک منٹ کے بعد اس کی سائٹ تبدیل کرتے رہنا ہے اور جو نئے لوگوں لڑکے ہوں گے یا نئے کوئی پکانے والے ہوں گے ان کے لئے لازمی ہے کہ پھر وہ اس کو یاد رکھیں کہ وہ کس طرف پر گھومارے ہیں تو یا کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز جس طرح بھی وہ گھومانا چاہے تو وہ ایک ہی طرف گھوماتے رہے تاکہ ان کو یاد رہے کہ یہ والی سائٹ پک گئی کم پک رہی تو اس کی ہوئی مجھے ہو سکتی ہے کہیں پر ہیٹ زیادہ ہو کہیں پر ہیٹ کم ہو تو پھر چکن کی جگہ کچھ تبدیل کر لیں یا پھر کوئلوں کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیں تاکہ ہیٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو تو دوستو یہ دیکھئے اب یہ اس چکن کی اوپر اچھا سا کلر آ چکا ہے تو جب یہ کلر آ چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے آئلنگ اور یہ آئلنگ صرف ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو دوستو اگر آپ کے درمیان میں کیونکہ اس کے ادر یہ جو اس کی سکن ہوتی ہے یہ فیٹ ہوتی ہے اور یہ ابھی نیچے گرتی ہے تو نیچے آگ لگ جاتی ہے تو اگر اسے تھوڑی آگ لگے تو آپ آپ کو آپ پانی ڈال کے شنڈا کر سکتے ہیں یا آپ کو مزید بھڑکنے سے روک سکتے ہیں کیونکہ جیسے یہ فیٹ گرتی ہے کوئلوں پر تو کوئلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو تھوڑا سکی اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ ایک طرح سے انسٹنٹ زبردست قسم کی ہماری چکن بنے گی انسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سچی کا ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی نظبت کم ٹائم لگے گا اور یہ بہت ہی شاندار سی ہماری چکن بن کے تیار ہوگی اس میں آپ نے ایجائل رہ کے کام کرنا ہے کیونکہ اگر ایجائل نہیں رہیں گے تو یہ پھر خراب ہو سکتی ہے تو دوستو سیکھ کے حساب سے ہم کو جتنا سیکھ رکوائیڈ ہوگا ہم اپنی چکن کو موو کریں گے اور اگر ہم کو کہیں لگ رہا ہو کہ سیکھ بہت زیادہ ہے تو ہم کوئلوں کی مقدار کم کر دیں گے اور اس کی طرف پھر چکن کو موو کر دیں گے تو دوستو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری اس کو سیکھ لگا ہے یعنی اب اس کو آگ لگیا ہے تو کہیں کہیں سے اسکین پھٹ گئی ہے تو جن حصوں پر اسکین پھٹ گئی ہوگی اتر آپ آئل لگاتے رہیں گے تاکہ وہ جگہ جڑے نہیں کیونکہ اسکین جو ہے وہ پروڈکشن کا جو کام کر رہی ہوتی ہے وہی پروڈکشن پھر آئل کرے گا تو جس جگہ پر کن اتر جائے جہاں سے وہاں پر آپ آئلنگ کر لیا کریں تو دوستو اس پورے پروسس میں اس کو پکنے میں تقریباً سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے اس لئے پیشنٹ لی آپ نے اس کی اوپر ویٹ کرنا ہے اور پیشنٹ لی اس کو پکانا ہے تو دوستو جب یہاں پر ہماری سجی تیار ہو رہی ہے تو ہم وہاں پر ابھی باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ تیار کر لیتے ہیں دوستو اب ہم رہنے لگے ہیں زبردستے مسالہ رائس اپنی سجی کے لیے اس کے لیے یہ لے لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک ادر دیکھ جا اس کے لیے ہم نے کر دیئے آدھ روشن اور اب ہم اس کے لیے شامل کر دیں گے آئل بسم اللہ آدھا ایک کب ہم اس کے لیے آئل لے لیں گے دوستو میں نے یہاں پر سرسوں کا تیل استعمال کیا ہے اگر آپ بھی سرسوں کا استعمال کرنا جائیں آئل تو کر سکتے ہیں اگر آپ جو استعمال کرنا جائیں وہ کر لیں اور ساتھ یہاں پر یہ لے لیا ہے میں نے کچھ گرم مسالہ جس کے اندر میں آپ کو اچھی دیں کی نواز دیتا ہوں ایک چمچ جس میں لیا ہے ہم نے زیرہ دو ہم نے بڑی لائچیں لیا ہے ایک تیز پاد لیا ہے ایک درچینی کا ٹکڑا لیا ہے سات آٹھ لونگیں لیا ہے اور تقریباً آدھا چاہ کے چمچ میں ہم نے کالی مرچ لیا ہے اور ایک بادیان کا پھول بھی اس میں موجود ہے یہ اس تیل کے اندر چلا جائے گا اور ہم اس مسالے کو تقریباً تیس سے پینتیس سیکنڈ کے لیے کٹا لیں گے اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے یوں کے لچے سیل میں کٹے ہوئے پیاز یہ تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اب یہ اس کے اندر چلے جائیں گے بسم اللہ تو دوستو اب ان پیازوں کو ہم نے کرنا ہے سوتے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے مگر ہم نے اس کا رنگ نہیں چینج کرنا یعنی ہم نے اس کے اوپر براؤنش کلر نہیں لے کر آنا تو دوستو یہ پیاز ہمارے ہو جائیں گے نرم تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین چیزیں تین کھانے کے چیزے لیا ہے نمک اور ڈیڑھ کھانے کے چمچ لیا ہے ہم نے یہاں پر دڑا مرچ اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک چاہ کے چمچ لیا ہے کسوری ملت میں تھی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر چلے جائیں گی اور اب ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس کے اندر آگ ہم نے ہلکی کر دی ہے اس لیے اس کے اندر مسالے کے جلنے کا خطرہ انشاءاللہ نہیں ہے تو جب ہلکا سا یہ بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر تین بڑے سائل کے ٹیماتروں کے پیوری بنا دیا ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ اس کے اندر کوئی پانی شامل نہیں کیا گیا ہے اس صرف ٹیماتر ہی کیسے گئے اور اب ہم اس سب کی بھونائی کریں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر چار الڈ ہری مرچے شامل کر دیں گے یہ ثابت مرچے ہم نے شامل کیا ہے جو بردست کیسے کے مسالہ رائس بننے والے ہیں یہاں پر دوستو آپ اس سٹیج بھرمچ کے اندر کالی مرچ شامل کریں گے آدھا چاہے کا چمچ بھنائی سے پہلے پہلے اور ہم ایک چاہے کا چمچ کے اندر شامل کریں گے کوٹا وزیرہ اور اب یہ ساری جنہیں ایک ساتھ ہی بھونیں گی ماشاءاللہ بڑی اکشاندار کچھ بھوٹ رہی ہے پہلے جو ہم نے زیرہ شامل کیا تھا وہ ثابت زیرہ تھا اور یہ بھی بعد میں جو زیرہ شامل کیا ہے یہ کوٹا وزیرہ تھا تو اس بات کا دھیان رکھئے گا تو دوستو جب اچھی طریقے سے ہمارا مسالہ بھون جائے گا ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی بسم اللہ تو دوستو اس کے لئے پانی ہم نے لیا ہے وہ تقریباً لیا ہے سات گلاس یا سترہ سو پچاس میلی لیٹر اور دوستو اب ہم اس کے عبال آنے کا انتظار کریں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے چاول لیا تھے اور اس کو ہم نے بھگو لیا تھا دوستو اگر آپ باسمتی چاول پکا رہے ہو تو اس کو تیس سے پیٹرز میڈر کے لیے بھگوئے اور کیونکہ ہم یہاں پر سیلہ چاول سمجھ رہے ہیں اس لئے آپ اس کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے بھگوئیں اب اس کا ہم پانی گرا دیں گے تو دوستو اس کے اندر آپ عبال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم چاول شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو دوستو ہم چاول پر لیں گے تو دوستو چاول کے اندر اگر آپ چمچہ جالانا ہوگا تو آپ اس کے اوپر یوں ہی سائیڈ سے چمچہ جالائیے گا کوش کے لئے درمیان میں ڈاریک چمچہ نہ مارے تو دوستو جب اوپر کے پانی کافی ہے تک خوش کو جائے گا تو ہم اس کے اوپر آدھا چاہے کا چمچ کے برابر تقریبا گرم مسالہ یوں کر کے سپرینکل کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کے اور اس کے اوپر ڈھکنا ڈھکیں تو دوستو آپ اس کے نیچے ہم آگ کو کر دیں گے ہلکا اور اس کے اوپر رکھ دیں گے کچھ وزن اور اس کو آدھے گھنٹے کا ہم دم لگا دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو دوستو آپ دیکھئے اب ہماری چکن اس اسٹیجے پہنچے گئے اس کو پر کچھ کٹ لگانے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اس کے دکھا دیتے ہیں یہ کو کٹ کیسے لگائیں گے تو دوستو یہاں دیکھئے یہ ہم اس کے طرف کٹ لگائیں گے یہ اس کے ونگ کے نیچے ہم نے کٹ لگایا اور ونگ کو ہم نے الادہ کر دیا اسی طرح دوسرے ونگ کے نیچے ہم نے کٹ لگایا اور اس ونگ کو بھی الادہ کر دیا اور یہ دیکھئے ہم نے اس کی جو تھائیڈ ہیں اور اس کی لیگ ہے اس کے طرح اس طرح سے کٹ لگایا اور اب یہ واپس چلا جائے گا سیک کے اوپر اور اب یہ دوسرا ہم نے لے لیا اس کی بھی ہم ونگ کو الادہ کر دیں گے پہلے دوسرے ونگ کو علیہ دہ کر دیں گے اور پھر تائی اور لیک کے اندر یوں کر کے ہم کٹ لگائیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس سے کٹ لگائیں گے اور اس کی جو دم ہے اس کو بھی علیہ دہ کر دیں تو دوستو اس کی تائر آرڈ کے اندر سے یہ ٹانگ نکل گئی ہے تو اس سے وہ بھی فرنی پڑتا ہے کیونکہ اب وہ اسٹیج آ چکا ہے کہ اگر یہ ٹانگ اس سے نکل بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو دوستو چونکہ ہم نے آپ سیکھ تھوڑا کم کرنا ہے تو ہم یہاں سے کوئیلوں کو کچھ کو باہر نکال لیں گے تاکہ سیکھ ہمیں کم ملے کیونکہ ہم نے نسبتاً کم سیکھ پر اس کو پکانا ہے کم ہیٹ پر یہ پیچھے ہی ہمارے انٹو کے پیچھے جگہ موجود ہے یہ ادھر شفٹ کرنا ہے کوئیلے تاکہ یہاں ہمیں تھوڑی سپیس زیادہ مل جائے تو ایسے جب آپ کو ضرورت پڑھے کہ آپ کو سیکھ کم چاہیے ہو اسی طرح آپ کوئیلے کم کر کے زیادہ کر کے تو اس کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سیکھ کو تو دوستو اب سیکھ ایڈجسٹ کر دینے کے بعد ہم نے اس کو درمیان میں تھوڑا شفٹ کر دیا otherwise میں نے اس کو بالکل کارنر پر کیا ہوا تھا تاکہ اس کو سیکھ زیادہ نہ لگے تو دوستو اب اس کے کٹ لگنے کے بعد اس کی اندر تک بھی پکے گا تو اس لئے ہم نے ابھی اس کو پیشنٹلی مزید پکانا ہے اب یہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً چالی سے پینتاویس منٹ ہو چکے تو دوستو اب جو ہے ہم نے کٹ لگانے کے بعد اس کو اسی طرح سے اس کی سائٹیں پلٹتے رہنا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے اندر تک پکے تو دوستو یہ دیکھئے اگر آپ کو ضرورت ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سائٹ سے اس کو زیادہ پکنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ہم نے اس کو ٹیڑا کر کے راڈ کو تو ہم نے کوئلوں کے نظرک اس کی چیسٹ والا سائٹ کر دیا اس کو تھوٹی طرح اس طرح سے پکائیں گے تاکہ جو لیک والی سائٹ ہے وہ اچھی پک رہی تھی اور یہاں پر تھوٹی سی کسر تھی تو ہم نے یہ والی سائٹ کو تھوٹا سا زیادہ ہیڈ دینے کے لیے سوکھ قریب کیا ہے اور وجہ یہ بھی یہ کہ انگیٹھی میری تھوٹی سی چھوٹی ہے چھوڑائی میں تو اس لئے کوئلوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ نسبتاً کم ہے اس لئے اب کوئلوں کے اوپر یہ اس کے اوپر والا ٹاپ والا پورشن جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے اندر تک پک جائے تو دوستو اب ہم اس کے سینے کے اوپر بھی یوں کر کے کٹ لگا لیں گے یہ دیکھئے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں تاکہ یہ جو اس کے اندر سینے کے اندر بھی اگر کوئی کسر ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے یہی کام ہم دوسری سائٹ کی ساتھ بھی کریں گے یہ دیکھئے یہ کھل گیا ہے اور اب ہم اس کو پلیس کر دیں گے آگ کے اوپر تو دوستو اب یہ ہماری ریسپی تقریباً ریڈی ہے بس چاندی منٹ میں انشاءاللہ دالہ ہم اس کو سرف کریں گے تو دوستو یہاں دیکھئے اب یہ آپ کو ندر آ رہا ہوگا کہ یہ ہماری سجی ماشاءاللہ سے ڈن ہو جکی ہے اور اس کی نیچے سے ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کی ابھی سرونگ کے لئے تیاری کریں گے دیکھیں ہم نے کوئلے اس کے ایک سائٹ پر کر دی ہیں تاکہ ہلکی ہلکی سیکھ اس کو پر رہے زیادہ نہ رہے تاکہ یہ ٹھنڈا بنی ہو اور یہ مزید جلے وغیرہ بھی نہیں تو دوستو آپ جلتے ہیں اس کو سرف کر لیتے ہیں تو دوستو اب ہم ہماری سجی کو پہلے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ تائز کو ہماریدہ کر دیں گے یہ دیکھئے اور یہ اس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے دبا دیا ہے تھوڑا ساتھ اس کو بھی اس طرح سے دبا دیں گے دیکھیں ایسے اور اب اس کے اوپر کٹ لگائیں گے ایسے کر کے یہی کام ہم کریں گے دوسرے کے ساتھ ایسے اور اب اس کے اوپر ہم یہ دیکھئے یہ چاٹ مسالے کے اندر عام جو چاٹ مسالہ تو اس کے اندر ہم نے کچھ زیرا اور کالی کچھ کالی مرش ہم نے مزید پیس کے ڈالی ہے وہ اس کو پر ہم یوں کر کے اس کو چھڑک دیں گے چاروں طرف اندر باہر سارا تو دوستو یہ تو سچی ہم نے بنائی ہے یہ تو ٹریڈیشنل سچی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر رہا ہے یعنی یہ بالکل روکھی نہیں ہوگی بلکہ یہ جوسی ہوگی اچھی طرح ہم نے اس کے ادر مسالہ جو ہے وہ لگا لینا ہے ایس پر ریکوائرمنٹ جو جتنا کھانا چاہتا ہے اور یہ ہم نے لیمو نہیں چوڑ دینا ہے اس کے اوپر اور ساتھ میں بھی ہم لیمو رکھ دیں گے تاکہ کسی نے اگر اپنے حساب سے لیمو مزید ڈالنا ہو تو وہ بھی ڈال سکتا ہے ایسی طرح یہ چارڈ مسالہ ہے یہ بھی ہم ساتھ میں رکھ دیں گے تاکہ اگر کسی نے اور اس کے اندر ڈالنا ہو اور استعمال کرنا ہو تو وہ اپنے حساب سے استعمال کر بائے تو دوستو آپ یہ لے لیے ہم نے ایک عدد ٹری اور اس ٹری کے اندر ہم ہم سب سے پہلے جو ہمارے چاول ہم نے تیار کر لیے وہ اس کے طرح ہم چامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے شاندار ہمارے زبردست دانہ دانہ کھلے ہوئے چاول بہترین آدھا گھنٹہ تم لگانے کے بعد یہ بالکل ریڈی ہیں ما شاء اللہ تو دوستو اب باری آتی ہے ہماری جو سجی ہم نے بنا لی ہے مسالہ لگی ہوئی یہ اس کو پر جائے گی یہ دیکھئے فیبولیس بہت دی دبردست ما شاء اللہ یہاں بہت شاندار مہم میں آپ کی پانی آ رہا ہوگا دوستو اس سجی کو بننے میں تقریباً سوا گھنٹہ لگا ہے اور ساتھ میں اس کے لیمو رکھیں گے انین رنگز ہم نے کٹ لی ہے وہ یہاں رکھ لگا دیں گے مہم شاء اللہ تو فیبولیس ہی ہماری چکن سجی وید رائس زبردست قسم کے مسالہ رائس جساں تیار ہیں اور جساں زبردست انین اور یہ لیمو اس پر نیچوڑ کے ہم کھائیں گے اب اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو دوستو یہاں دیکھئے یہ میں نے پلیٹ تیار کیا اپنے لئے یعنی یہ میں کوارٹر سجی ہے ایک اس کی لیگ پیس لے کر اس کو چاونوں کو پر پلیس کیا ہے اس ساتھ میں باقی لوازمات بھی رکھ سکتا تھا لیکن اس وقت دکھانا آپ کو مقصد ہے کہ یہ کیسا بنا ہے تو اس کو یہاں تیسٹ کر کے میں آپ کو دکھانا دوں گا لیمو ہلکا سنے چوڑ لیں گے بسم اللہ یہ دیکھئے اور اب ایک میں بائٹ لے لیتا ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ بلکل یہ زبردست جوسی اندر تک گلاوہ یہ دیکھیں بلکل فیبولس تانگل ایدہ ہو چکی ہے ساتھ ہم اس کی تھائی بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں زبردست جوسی فیبولس پودی شاندار آپ اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں دوستو جو پورشن کھال والا بلکل صحیح ہو یعنی جس کے اوپر کھالک وغیرہ نہ ہو وہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے والا ہے عمومن سچی بناتے ہوئے کچھ پورشن کھال کے جل جاتے ہیں لیکن جو چیز ثابت ہو جو چیز میں کوئی پورشن میں کوئی کھالک مالک نہ ہو وہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے تو یہی والا پورشن ہم لے کے چاولوں کے ساتھ لگا کے بلکہ میں پہلے چاول لے کے اوپر سے اس کو لگا کے تاکہ آپ کو ایک صحیح بائٹ نظر آ جائے دیکھیں ما شاء اللہ آپ اس کو کھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ بہت ہی شاندار بہت ہی اندہ بن کے تیار ہے دوستو اب آپ بنائیے گا تو اپنا ایکسپیریس میں اسے شیئر کیجئے گا انشاء اللہ اور ساتھ ہی ساتھ جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کیجئے اور ماجد بلال کو اجازت دیجئے تاکہ پھر مل سکے مزید ریچویں اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ